اسلام علیکم محترم ناظرین اگرامی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شو بیس کے وہ سٹار جو رمضان کی بابرکت گھڑی میں ہم سے جدا ہوئے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکے نیک عمال کرتے ہوئے ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اس بابرکت مہینے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے اور ان افراد کی مخورت کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دیگر دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی آج شو بیس سے جڑے ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہم سے اس مہینے میں رخصت ہو گئے تو محترم ناظرین گرامی آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ریائلٹی وائز کو سبسکرائب کریں فراجہنزیب جو کہ ککنگ شوز کی جان تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین فیشن ڈیزائنر بھی تھی ان کو خواتین ککنگ شوز میں دیکھنے کی عادی تھی دوسرے لفظوں میں وہ ہر خاتون کی سہلی اور ہر گھر کا حصہ تھی مگر اچانک ٹی وی سکرین سے ایسے غائب ہو گئی ایک دن ان کی سوشل میڈیا پوسٹ سے لوگوں کو پتا چلا کہ وہ کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں آخر ستہہیس جولائی سن دوہزار چودہ کو فرہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اس دن رمضان کی تیس تاریخ تھی بلال خان نوجوان اداکار بلال خان کی زندگی جذبوں سے بھرپور اور ان کی آنکھیں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی ان کو امید تھی کہ جلد ہی شعبیز کے شعبے میں وہ تمام ترکامیابیاں حاصل کر لیں گے جن کے خواب وہ دیکھتے رہے ہیں اور ایسا محسوس بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ تیزی سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے مگر قاتب تقدیر کے صفحات پر کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا دوران ایک دھماکے کے نتیجے میں بری طرح زخمی ہوئے اور گیارہ اگر سن دو ہزار دس دو رمضان کو اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اداس چھوڑ گئے مہترم ناظرین اگرامی اب ہم بات کرتے ہیں امجد صابری کی میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سولہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں زارو کتار روتے ہوئے امجد صابری جو امداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے تھے اگلے ہی دن انہیں اس کی ضرورت پڑ جائے گی اور وہ تنہا قبر میں جا پہنچیں گے زندگی سے بھرپور خوبصورت جذبوں سے بھرپور آواز والے امجد صابری ہر چینل کی رمضان ٹرانسمیشن کی جان ہوا کرتے تھے اور شاید یہی بات ہند کے کسی دشمن سے برداشت نہ ہو سکی اور سترہ رمضان المبارک کو بائیس جون سن دوہزار سولہ میں کسی ظالم کی گولیوں کا شکار ہو کر ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے محترم ناظرین گرامیب ہم بات کرتے ہیں ملکت رنم نور جہاں کی نور جہاں کو ملکت رنم کا عزاز سن انیس سو پینسٹ میں ان ملی نغموں کو گانے کے پتلے میں دیا گیا جنہوں نے پورے ملک میں حب الوطنی اور جہاد کی ایک لہر سے تھونک ڈالی تھی اور وہ فوج کا سپاہی ہو یا عام پاکستانی اپنی جان اپنے ملک کے لئے قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ پاک و ہند کے درمیان یہ مارکہ در حقیقت کفر و اسلام کا معارکہ تھا اس میں جن جن لوگوں نے دینی جذبات کے ساتھ شرکت کی ان کو اللہ تعالی نے اپنے خصوصی کرم سے نوازا تھا نور جہاں کا انتقال 23 دسمبر سن دوہزار کو دل کے دورے کے سبب کراچی کے اکنجی ہسپتال میں ہوا مگر ان کے انتقال کے وقت رمضان کی ستائیسویں شب تھی جس کے حوالے سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ رات بہت ہی برکتوں والی ہے اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی مغفرت ارمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ان کی قبر کو روشن فرمائے آمین تو محترم ناظرین اگرامی یہ تھے ہمارے شو بیس کا سٹار جو ہم سے رمضان کے بابرکت مہینے میں جدا ہوئے کیسی لگی آپ کو ہماری آج کے ویڈیو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیلئے گا اللہ حافظ